ہوا کی بیٹی کے آئی برو کار دیئے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور اس درندہ نماز شخص نے اس چیز کو رپیٹ کیا ہے کہ آپ کی زبان ابھی جوتوں کو نہیں لگی آپ یہ سپلیم پر ویڈیو دیکھیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان مدسر رشید آپ کی خدم میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مدسر کی باتیں دیکھتے ہیں گا سندھے گانوں کے میرا اسلام جیتو ناظرین آپ کو بتا ہے سانیا فیصلہ بات میں اسے سانیا اس لیے کہوں گا کہ وہ سانیا اس طرح پیش ہے کہ انسانیت کے ساتھ ایک بہت بہت گناونا کھیل کھیلا دیا ہوا کی بیٹی کے ساتھ یہ کیا گیا کہ جو زمین پر جوتے پڑے ہیں ان کو زبان لگائیں جو زمین پر جوتے پڑے ہیں ان کو چٹیں یہ واقعہ کیا پیش ہے یہ کسی دہار میں پیش نہیں آئے ناظرین یہ واقعہ ملکہ پاکستان کے ایک بہت بڑا شہر فیصلہ بات پیش ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک باپ کو اپنی بیٹی کی سہیلی پسند آتی ہے اور وہ اس کے گھر اپنا رشتہ بیتا ہے ناظرین اگر اس باپ کی بیٹی کی سہیلی ہے تو مطلب وہ اس کی بھی بیٹی ہے لیکن اس نے یہ نہیں سوچا اس کے گھر رشتہ بیجا لیکن یہ جو شخص ہے دانش شیخ ہے اس کو پیسے کی حوث اتنی ہے اس نے نہ دیتا کہ وہ بیٹیوں جیسی ہے یا بیٹی کے برابر ہے اس نے اس ہوا کی بیٹی سے اس طرح زیادتی کی کہ اسے کہا کہ جو زمین پر جوتے پڑے ہیں اسے زبان لگائیں اس کو چٹیں ہوا کی بیٹی کے آئی برو کار دیئے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور اس دریندہ نماز شخص نے اس چیز کو رپیٹ کیا ہے کہ آپ کی زبان ابھی جوتوں کو نہیں لگی آپ یہ سکرین پر ویڈیو دیکھیں ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی وہ کس طرح کہہ رہا ہے کہ ابھی اس کی زبان نہیں لگی اور ویڈن ہی اگلے سیکنڈ میں یہ کہا گیا گیا کہ ابھی آپ عبرت کا مزہ لیں عبرت کا جنازہ اٹھے گا اور آپ عبرت ناک شکست میں ہیں اس کی بیٹی اس کی دوست تھی اور اسے اس کی دوست پسند آگی اور بعد اس نے اس کی گھر پہ رشتہ بھیجا رشتہ بھیجنے کے بعد سے جب اس لڑکی نے غریب گرانے نے انکار کیا تو اس ظالم شخص نے اغوا کیا اور گھر پہ لاکر اپنی بیٹیوں سے معافش منگوائی زمین پہ بڑے جوتوں سے زبان لگوائی ناظرین انسانیت کا بہت بڑا جنازہ ملک پاکستان میں ہوا کی بیٹی کے ساتھ عائشہ اکرم کے اس کے بعد بہت بڑا یہ ظلم ہے اب تک جو ہمارے زرار نے اپریٹ دیا ہے کہ دانی شیگ جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے لیکن سوال یہاں پہ یہ اختہ ہے کہ اگر اس کی بیٹی اس طرح خل عام رہے گی جس طرح اس بیٹی کے ساتھ کیا گیا اس کو بھی اتنا ہی ظلم دینا چاہیے اس کو بھی سلاکوں کو پیچھے لے کے جانا چاہیے اس اقصار اپنے میزبان متصر کو جارل نے دیکھتے ہیں متصر کی باتیں دیکھتے ہیں سندھے گانوکو میرا سلام